موسیقی ایون میں کچھ گھٹنائے ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ہیدے پہ امیر چھاپ چھوڑ جاتی ہے اور میری کہانی کی نائکہ میری کہانی کی نائکہ کے دل میں 26 دسمبر اس طرح سے بس گیا ہے کہ وہ اسے مرن سیہا تک اس تیٹ کو یاد رکھنا چاہتی ہے تو چلیے میں اپنی کہانی 26 دسمبر کی اور لیے چلتی ہوں سنندہ آج بہت خوش تھی آج 20 برس بعد اس کی سہلی سمیتی آ رہی تھی پتی بھی دوستوں کے ساتھ بڑے دن کی چھٹی منانے بینککوک گئے ہوئے تھے اور بیٹی نانی کے گھر آج وہ اکیلی تھی پر من خوش تھا کیونکہ اس کی پریے سکھی ایک سپتہ کے لیے اس کے پاس رہنے آ رہی تھی سنندہ اس سمیتی سے مل کر بہت خوش تھی کب دو پھر سے سام ہوئی پتہ نہیں چلا ٹھنڈ کا موسم تھا ویسے ابھی دلی میں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے دونوں سہلیہ کھانا کھا کر بیٹ پہ آتی ہیں نو بج رہتے ہیں تبھی اس سمیتی موبائل سے کچھ آرڈر کرتی ہوئی نجر آتی ہے ارے اس سمیتی اتنی رات تم کیا آرڈر کر رہی ہو سنندہ کہتی ہے ارے یار کیک جھیپتے ہوئے اس سمیتی کہتی ہے کیک ہاں اسمیتی ہاں کیک اسمیتی کہتی ہے پر کیوں ڈیر کیا جیجو کا برڈے ہے سنندہ کہتی ہے نہیں میرے پریم کی 23 ورس گارٹ ہے اسمیتی ڈیر اسمیتی کہتی ہے سنندہ ڈیر تو سادھی کیوں نہیں کی سنندہ کہتی ہے وہ اسور کی مرجی نہیں تھی اسمیتی کہتی ہے یار تو تھوڑی سی رہسمائی ہوتی جا رہی ہے نا اسمیتی کچھ نہیں بولتی کون ہے کہہ کر سنندہ سنندہ چھپ ہو جاتی ہے ابھی پتہ چل جائے گا تبھی کیک لے کر پیجہ ہٹ والا آتا ہے اسمیتی کیک کو ٹیبل پر رکھ دیتی ہے جیو ہی سنندہ کی نجر کیک پر لکھے نام کو پڑھتی ہے نام پر پڑھتی ہے وہ چوک پڑھتی ہے اور اسمیتی کی اور پرشن واشک نجروں سے دیکھتی ہے اسمیتی کے آنکھوں میں آنسو تھے اسمیتی کے درد کو دیکھ کر سنندہ بھی روپ پڑھتی ہے اور بھر رائے ہوئے سبروں میں کہتی ہے ابھی بھی راج کو بھول نہیں پائی رہے ارے وہ تیرے مند سے کھیلتا رہا نہ اجہار کیا نہ کچھ اور تم مر رہی ہو ابھی بھی اس کے لیے اسمیتی کہتی ہے چپرہ دیکھنا آج میں اپنے پریم کی برشگاٹ منا رہی ہوں مجھے خوش رہنے دے سنندہ گھر پر منا نہیں سکتی تھی اسی لیے تو میں تیرے پاس آئی کولکتہ سے یہاں کیک کاٹنے کے بعد سنندہ کو کھلائی آج کے دن ہی کیوں کاٹا جہاں تک مجھے ایک خیال ہے راج کا جنم دن تو اٹھارہ اگست کو تھا سنندہ کرتی ہے ہاں اٹھارہ اگست کو ہی ہے پتہ ہے سنندہ اسی دسمبر کے مہینے میں راج کی بہن نے مجھ سے کہا تھا کہ راج مجھے بہت چاہتے ہیں مجھے عجیب لگا کہاں اتنے سندر راج اور کہاں میں بنداز ٹائپ کی لڑکی تھی پر ان کی بہن کی باتوں نے میرے مند میں ان کے لیے اتھاہ پریم بھر دیا کوچنگ میں ساتھ ہوتے پر بھی بات نہیں ہوتی تھی پر میرے مند میں ان کے لیے اتھاہ سرٹھا تھی ایک دن اسور نے سن لیا جب ہم دونوں کا سنٹر ایک ہی جگہ پر پڑا اور ہماری کوچنگ کی سہلیوں سہلیاں میرا بھائی سیلی گوڑی میرا بھائی اور راج سیلی گوڑی گئے سچ وہ سفر کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی سنندہ وہ سفر میرے جیون کا سب سے اب اس مرنیے سفر تھا میرے ہاتھ سے انگوٹھی کا نگ گر گیا تھا سنندہ اور ہم سیٹ کے اندر دیکھنے لگے کہ اس کے اندر تو انگوٹھی کا نگ نہیں پر راج نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ تو میں نے کہا نگ وہ بولا اصلی ہے کیا ہم نے کہا ہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی چپلوں کے بیچ سے وہ انگوٹھی کا نگ کھوج نکالا مانو سمدر منتھن سے امرید نکالا ہو اور اس کے چہرے پہ ایک بیجائی پھاؤ تھی جب اس نے مجھے انگوٹھی دیا تو اس کے ادھروں پر سرم یکتہلکی سی اسمیت تھی سبھی مسکرانے لگیں پھر اس سفر میں حسین ہاتھ سے ہونے لگے سنندہ جس کی میں کلپنا نہیں کی تھی سارے اتنا حسین سفر تھا میرے جیون کا اس سے میں کبھی نہیں بھول سکتی وہ 26 دسمبر تھا اس دن اس نے میرے جھوٹھے چائے میں بسکٹ ڈال کے کھائی اس دن ہم نے ساتھ ناستہ کیا لنچ اور ڈینر بھی کیا سبھی دوست بھی ساتھ تھے پر اس مکملی احساس کو میں بھول نہیں سکتی تب ہی سے میں نے پرن کیا کہ جب تک جندہ رہوں گی اس تارک کو پریم کی ورشگاٹ کے رب میں عوش سے مناؤں گی دونوں کے آنکھوں دونوں سے ہیلیوں کے آنکھوں میں آنسو تھے کون کرتا ہے اس مرٹی کی جگت میں پریم نہیں ہوتا تم نے تب پریم کو ساویت کر دیا کہہ کر لپڑ جاتی ہے اس مرٹی سے سنندہ اس مرٹی من ہی من بود بوداتی ہے اللہ ویو راج پریم کی ورشگاٹ مبارک ہو بھلے ہی تم مجھے چاہو یا نہ چاہو پر مجھے ان پلوں میں جیون کا سکھ مل گیا تھا جب ہم ٹھٹھو ٹھٹھو ٹھے تھے تو تم نے کمبل اڑھا دیا تھا میں نے دیکھ لیا تھا دونوں سے ہیلیاں سیسک رہی تھی اور اسی کہانی کے ساتھ میں سنجوسرن بدا لیتی ہوں اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو سنسکاروان بنائیں کیونکہ یہ بچے ہمارے بھارت کے ہمارے راست کے دھروہن ہیں انہیں اچھے سنسکار سکھائیں انہیں جل بچانے کیلئے سکھائیں جل بچ جل بچاؤ بچوں کو سکھاؤ انہیں اپنی ہری دھرتی سے پریم کرنا سکھائیں اور پیڑ پودھے لگانے کہیں تب ہی ہماری دھرا ہریالی سے بھری رہے گی اور ہم سدھ ہوا لے سکتے ہیں جیہن جیہ بھارت میکنہ ہی تب ہی ڈیب کو سکھائیں ہی تب ہی تکھائیں بچ enے ہی تکھائیں ڈیب کو سکھائیں ہی تب ہوں ہمیں کیوں سے